ہائے میرا نام سمیت ویاس ہے اور آڈیشن سکول میں آپ سب کا سواگت ہے نہیں آئی ایسا شورٹ کٹ ہے کیونکہ خاص کر ہماری انڈسٹری میں تو آلٹیمیٹلی آپ تب چلتے ہو جب آپ کا کام لوگوں کو پسند لاتا ہے تو اگر میں پیسے مان لوگ کسی کے پاس پیسے ہیں وہ لگا کے بھی کچھ موقع جنریٹ کر لیتا ہے پر اگر اسے کام نہیں آتا ہوا اور وہ کام اچھا نہیں ہوا تب پھر تو پھر بھی لوگوں کو پسند نہیں آئے گا تو وہ ویسٹ ہوگا پیسہ اور اگر آپ کو کام آتا ہے بہت اچھا آتا ہے اور یہ آپ کو نہیں تیہ کرنا ہے یہ ای تنک لوگوں کو تیہ کرنا چاہیے یہ ججمنٹ آپ کو خود سے نہیں لینا چاہیے یہ آس پاس والوں سے لینا چاہیے کہ کیا آپ میں وہ قابلیت ہے یا نہیں جیسے مجھے لگتا ہے کہ اس کی پڑھائی نہیں کرتے ایکٹنگ کی جیسے آپ ڈاکٹر بنتے ہو تو چار سال ایمی بی ایس کرتے ہو انجینئرنگ میں پڑھائی کرتے ہو تین چار سال پر ایکٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف ایک دن شیشے میں دیکھ کے فیلنگ آتی ہے کہ مجھ میں وہ بات ہے یا آپ انسٹاگرام پہ ایک فوٹو ڈالتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اس چہرے میں تو وہ بات ہے اور پھر آپ ایکٹر بن جاتے ہو آپ کے تیہ کرنے سے جس میں برائی نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی پڑھائی کرنی ضروری ہے جس بھی فارم میں آپ کریں چاہے وہ ورک شاپ کریں یا کسی انسٹیوٹ میں جا کے کریں یا کسی تھیٹر گروپ میں تھوڑا سا اسسٹ کر کے کریں تو اس کرافٹ کو لے کے تھوڑی پڑھائی ضروری ہے فارمل یا انفارمل پہلے تو اگر آپ ایکٹر بننے آئے ہیں تو ایکٹنگ پہ تھوڑا کام کرنا ضروری ہے اس کو تھوڑا سیکھنا ضروری ہے پھر مجھے لگتا ہے بھاشا تھوڑی سیکھنی چاہیے وہ سب سے زیادہ دھگ دہی ہوتا ہے جب میں کئی سارے ایکٹروں سے ملتا ہوں جو ہندی پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں بول نہیں پاتے ہیں انگریزی بھی نہیں بول پاتے ہیں تو پھر کونسی بھاشا بولتے ہیں میرے سمجھ نہیں آتا کیونکہ جب انگریزی بولتے ہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری طرح سے انگریز نہیں ہے اور ہندی بولتے تو لگتا ہے کہ شاید ہندی بھی انہیں پوری نہیں آتی تو وہ تو بیسک ہے مطلب وہ کسی بھی دنیا میں آپ کسی بھی کام تو اتنی پڑھائی تو ضروری ہے اور ہاں اپنے کرافٹ پہ کام کرنا چاہیے وہ بہت ضروری ہے اور یہ ایک اس کو لوٹری کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے اس پروفیشن کو مجھے اس سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک دن میری لوٹری لگ جائی گیا جیسے اوڈیشن کی بھی جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے جو میں نے انبھاک کیے وہ یہ کیے کہ وہ ایک کام کی طرح ہے وہ روز آپ نے کرنا ہے روز آپ نے اتنے لوگوں سے ملنا ہے روز آپ نے اتنے اوڈیشن دینے ہے روز آپ کو وقت نکال کر اپنے کرافٹ پہ کام کرنا ہے جو تھیٹر بھی ہم کر رہے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ اگر چھ سال میں نے ایک کمپنی میں کام کیا تو اس کے بعد دو سال میں نے کسی اور کمپنی میں کام کیا پھر کسی اور ڈیریکٹر کے ساتھ کام کیا کیونکہ ہر ڈیریکٹر کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر ڈیریکٹر آپ کو ایک نئی چیز سکھاتا ہے اس کی انوائرمنٹ الگ ہوتا ہے تو ایسا ایکٹر آپ کو لگاتار ایوالو ہوتے جانا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار اچھا کام کر لیا تو پوری زندگی آپ اچھے کام کا پوتھا لے گے گھومتے رہیں اچھا کام بھی ایوالو ہوتا رہتا ہے شاید آج سے دس سال پہلے جس قسم کی پرفارمنس کو لوگ بہت اچھا کہتے تھے آج اسے لوگ میلو درمیٹک کہیں گے اور شاید آج جو بہت اچھی مانی جاری ہے وہ پانچ سال بعد شاید لوگ اتنا پسند نہ کریں تو یہ فارم ایوالو ہوتا رہتا ہے تو اس کی پڑھائی تو لگاتار جاری رہنی چاہیے ایسا بجھے لگتا ہے اچھا ایکٹر تو وہ ہوگا جو اپنے کرافٹ پہ دھیان دے ہیرو تو مجھے پتا نہیں ہے کیسے بنتے ہیں یا اگر مجھے پتا ہوتا شاید میں ابھی ہیرو من گیا ہوتا تو وہ تو آپ غلط ہیں وہ ایکچلی آپ رنویر سنگھ سے پوچھیں اگر ان سے مل پائیں تو کیونکہ وہ ہیرو ہیں اور وہ ایکٹر بھی ہے بہت اچھا کرتے ہیں تو وہ شاید آپ کو اس کا بہتر جواب دے پائیں گے میں ایکٹر کا پتا سکتا ہوں اس کے لئے آپ کو مہنت کرنی چاہیے پڑھائی کرنی چاہیے ایکٹنگ کی اپنے کام کو سیریسلی لینا چاہیے اور روز نیا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پورانا جو اچھا ہو گیا ہے اس کا جتن نہیں کرنا چاہیے